بریلی میں آپ کا سواکت ہے مروندر سنگھ بریلی کی شان پوڑے منڈل کی شان ہمارے ساتھ ہے رجامراد جاندی کی رامپور کے نواسی آج بریلی میں ہیں آئیے ہم جان کر لیں کہ کیسا ہے جو بریلی میں رہ چکے ہیں بریلی میں آتے رہتے ہیں اور رامپور کے رہنے والے سر نوشکار سر سکی نوش میں سر آپ کا سواکت ہے سر آپ رامپور کے ہیں اور فرد فلمی دوئی ہے سر پانسو سے ادھک پیچھروں میں آپ کام کر چکے ہیں سر کیسا ہے اور آج بریلی میں ہیں تو سر کیسا ہے ہاں میں کالکروم کے سلسل میں آیا تھا بالمینی سماج کا تھا کل ہو گیا تو ابھی جانو رامپور جانو جی سر اچھا لگتا ہے بریلی انٹرویو ہو گیا رامپور کا پروس ہے تو بریلی ہمیں ایک نمد لگتا ہے کہ ہم کسی اپنے پروسی کی گھر آگئے ہیں پروسیوں سے تو بہت پیار ہوتا ہے اور کئی بارہ آیا ہم جب آٹھ سال کا تھا تو پہلی بارہ آیا تھا بریلی ایک شادی کے سلسلی میں آیا تھا یہاں پہ تب سے آرام مستقل جب بھی موقع ملتا ہے آجاتا ہوں تو سر آپ نے پانسو سے ادھک پیچھروں میں کام کیا اور میں ابھی دیکھ رہا تھا نوہو کی پیچھر میں بھی کام کیا اور طریقے سے جانتے کہ دھارمی کی پیچھر جیڑی ہم بات کریں بائیبل سے جو نوہو نبی ہے اس کی پیچھر میں بھی آپ نے اچھا گول کیا نہیں وہ بائیبل کی کہانیاں میں ہے نوہو آرک نوہو آرک تو وہ مہا کروڑ کیا تھا اور ایک فلم بنی تھی پنیابی میں وہ ایک دھارمی فلم تھی اس میں کام کیا تھا بطور بطور لیڈنگ ایکٹر پھر ایک فلم بنی تھی تیری پوجہ کرے سنسا اس میں بھی بطور لیڈ رول کیا تھا تو یہ کافی دھارمی فلموں میں بھی میں نے کام کیا ہے اچھا جاتا ہے سنسا لوگی ویلن سے جانتے ہیں لیکن دھارمی کی تیسٹی سے جدی دیکھیں تو بہت اچھا لوگوں کو سیکھ کریں اور بہت کچھ ملتے ہیں ہاں دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ جو دھارمی فلمیں ہوتی ہیں وہ اچھائی کے رہ پر ہی چلنا کو سکھاتی ہیں اور اور ایک من میں شردھا ہوتی ہے اور زیادہ تر منگی لائیں جو ہیں انہیں بہت اچھی لگتی ہیں یہ دھارمی فلمیں تو ان کا من جو ہے ایسی فلمیں دیکھ کر رجول ہو جاتا ہے بننی چاہیے ایسی فلمیں اور ہر قریدے کی فلمیں بنتی ہیں کرائنگ بنتی ہیں ہسٹوریکل بنتی ہیں دھارمی فلمیں بھی بنتی ہیں اور اپنے آپ میں ایک مثال ہے جے سانتو شیما کا ریکارڈ آج تک کوئی فلم توڑ نہیں پائی تو اچھی فلم بنائیں گے تو ضرور چلے گی سر پہلی پیچر جو تھی سر آپ پی کونسی تھی پہلی فلم تھی اس کا نوع تھا کہ انتیم سنوٹی ٹو میں تھی اس کا نوع تھا انتیم سنوٹ جائے بارے تو سر آگے سار آگے سار اور بھی کوئی پیچر نیچ کریں پیچر ریلیس کرنا پیچر میں ایکٹنگ کرنا پیچر میں ایکٹنگ کرنا کافی فلم میں ہیں جو ہے ایک فلم بنی ہے ان کی ڈاکٹر آبیٹ کر کی بیوی پر ان کی پتنی پر رمائی وہ فلم ہے ایک فلم ہے اس کا نام ہے کشمیر دا اینکٹر تو کافی فلمیں ہیں بزی رہتا ہوں کام کرتا رہتا ہوں تو سر آپ ہمارے چینل سیٹی نیوز کے بیشے میں سر کچھ دو شرد سیٹی نیوز بڑیٹی سیٹی نیوز بڑیٹی کے درشکوں کو رضا مراد کی شوک کامنا ہے آپ ہمیشہ خوش رہیں شاد رہیں آباد رہیں اور سیٹی نیوز چینل ہمیشہ دل دھونی رات چوگنی ترپی کریں اور اس کی ویئرشپ بڑھتی جائیں اور سیٹی نیوز سچ دکھائے سچ دکھائے اور سچ کے سوا کچھ نہ دکھائے یہ تھا ہمارے ساتھ تھے جو کہ فلم ہی ہیرو ہے اور انہوں نے سیٹی نیوز کے دسپوں کو شب کامنا ہی دی ہیں اور جب بھرے لی آتے رہتے ہیں آگے اور بھی پیچھرے اردری جو گئیں ان کے میرا بندر سنگھ سیٹی نیوز بھرے لی